اور اس وقت مقابلہ ہے انڈیا کا سرلنکا کے ساتھ امپورٹنٹ میٹ ہے ٹی ٹوئنٹی میٹ ہے جہاں پر ایک سو چوراسی رن بنائے ہیں اور ایک سو پچاسی رن کا لقش دیا ہے سرلنکا کے ٹیم نے بھارتی ٹیم کو شکر دھون کی یہاں پر قبطانی ہے اور منیش پانڈ نے سولے کماری عدد کرس پر موجود ہے موسٹلی یوہ پلیئر ہے دس سور چوراسی دو وکٹ کے نقصان پر بالنگ کرانے کے لئے آئیں گے گنات ہلکا رائٹ آم آف سپننٹ آخری کے دس سور باقی ہے اسے لنکا کے ٹیم کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس پرکار سے کھیل پاتی ہے ساٹھ کے اندوں پر ایک سو دو رن چاہیے بھارتی ٹیم کو منیش پانڈ نے بکتس پڑھے رہے ہیں یوہ پلیئر ہے دونوں اور پہلے دس سور کافی سٹیبلیٹی پروائیڈ کی ہے بھارتی ٹیم نے موسٹ آف دو مین پلیئر جو اب تک کے مین پلیئر ہیں بھارتی ٹیم کے وہ انڈیا ورسز انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے لئے پرپیئر ہو رہے ہیں انڈیا پر یہ بی ٹیم بھی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ شاید سے لنکا کو اندازہ نہیں ہے فیلٹنگ میں پریورتر پکٹس انہینڈ رکھنا بہت امپورٹن ہے بھارتی ٹیم کے لئے منیش پانڈے چھتیس سور کماری آدھو اٹھارا گناہ تھلک کا اپنا تیسرا آور کرا رہے ہیں لیک سائٹ پر جاتے ہوئی گئے نمپائر کا اشارہ ہوگا گناہ تھلک کا ایکسٹر رنز ایڈ ہوں گے بھارتی ٹیم کے خاتے میں اٹھاون گیندوں پر ستانوے رن چاہیے ہے گناہ تھلک کا اگر تھوڑی سی اندر کی طرف ڈالے تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا برکوز آف سائیڈ آف بول کرانا اور پھر آف سائیڈ کے فیلڈر کو کور کے دور کور پر باؤنڈری کی پاس رکھنا یہ انوائٹ کرتا ہے کہ آسانی سے رنز بنائے اور میرے خال میں گناہ تھلک کا کوئی پروپر پلان نظر نہیں آرہا ہمیں آج اور وائٹ زیادہ کرا لیتے ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں اس کا فائدہ ڈیفنیٹلی بھارتی ٹیم کو ہوگا اور منیش پانڈے جس پرکار سے کھیل رہے ہیں تعریف کرنی ہوگی ون ڈاؤن آئے تھے اور آج پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی آر طریقے سے لوک ایٹ ڈیلیوری سیدان نرائی ہے گناہ تھلک کا آئی گی پانچ گیند ایک رن کی کول کی ہے اور آسانی سے ایک رن بنا لیا جائے گا نو رن آ چکے ہیں اب تک اس سور میں اور جو ریکھوائیڈ انڈیٹ ہے وہ اچیف ہو چکا ہے سو سور کماری آدف بولٹ 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 ایسا وائٹیش دلیفری داؤنہ سیڈ لیکس تم کافی زیادہ ایکسپوس کیا ہوا تھا منیش پانے نے اس کے لئے باتا ہے اس کے لئے ٹھیکن اوہ مائی گوڈ ایک اور چوکہ لگانا چاہتے تھے پر یہاں پر شناکر نے تھوڑی سی پیس کو آف کیا اور اس دفعہ بوائٹ کے فیللر کو بیٹ نہیں کر سکے اور اگر ہر آور میں ایک وکٹ ملتی جائے گی تو اس سے بھارتی ٹیم کا ہی نقصان ہوگا چترائی سے بھری گئے look at that slow one اور اس کو صحیح طریقے سے اٹھا نہیں سکے and that is something سلنکا وانٹس ہر دیکھ پانے آئے شور سے آئیں گے 173 constructed right-handed batsman سینئر پلیئر ہے اور ان پر بہت رسپونسیبیلیٹی آتی ہے ہر دیکھ پانے پر ٹیم کو بڑی اطریقے سے لے کر چلیں کیا ہر دیکھ پانے آپ آج کچھ کر پائیں گے رسپونسیبیلیٹی بہت آتی ہے یو آپ لیئر کے آپ رول مارڈل ہیں اور ہر دیکھ پانے کیا ٹیم کو ساتھ چلا کریں آگے بڑھیں گے شورت مدل آف بات ون باؤنس وانا شورت ہر دیکھ پانے سی آتما وشواس بڑھے گا نہ صرف خود ہر دیکھ پانے کا بلکہ باکی پلیرز کا بھی باکی پلیرز کا بھی ون باؤنس اور تسارہ پرینہ آئیں گے شورت سے سپنر گنات لکا کو ہٹا دیا گیا ہے اور میڈیم پیسرز کھولایا گیا ہے تسارہ پرینہ اپنا پہلا ور کر آئیں گے اور تالیس گیندوں پر اسی رس جائے گی ادر سے شان کشن کلنے کے لیے تیار ہے ڈیک ورس سوٹ ڈیک ورس سنگل اس ویل سکور بڑھتا ہوا ایک سو سات چار وکٹ کر چکی ہے بھارتی ٹیم کی اور یہاں سے دیکھنا ہوگا کہ اٹلیس لوس شوٹ نہ کھلیں شوٹ فور اوہ مائی گوڈ ہاردیک پانے آج انٹینشن کے ساتھ آئے ہے لوک ایڈ انٹینشن آف ہاردیک پانے آئے اگریسیو موٹ چار سو کے سٹریکٹر سے کل رہے ہیں یہ دوسری گہد نیا ہے جو ہاردیک پانے آئے فیس کر رہے ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دو گہدوں پر دو چوکے جڑ چکے ہیں اس سے ریکھوائیڈ اڈریٹ کافی زیادہ گر جائے گا اور جو پریشر ہے بھارتی ٹیم پر وہ بھی کم ہوا بس لنکا کی ٹیم کو یہ چیز بلکل پسند نہیں ہوگی چیز گینوں پر سیونٹی فائیو رنچ آئیے قدموں کا استعمال کر کے کھلنا چاہتے تھے پر کہیں نہ کہیں چھوک گئے بھارتی سور کی آخری گیند کرائیں گے 43 گیندوں پر 73 رن چاہیے ہے بھارتیا ٹیم کو دیکھا جائے تو ہاردک پانڈیا اب تک دس پٹھے رہے ہیں پوری رسپانسیبلیٹی لیے ہوئے ہیں ٹیم کی اور اب تک جب سے آئے ہیں ہاردک پانڈیا ریکوائر انڈریٹ کو ضرور اچیف کر رہے ہیں پچھلے اور میں دیکھا جائے تو وکٹ ضرور گری تھی پر ہاردک پانڈیا نے آخری ہی بال پر چوکا جڑا تھا اور مومنٹم کو لوز نہیں ہونے دیا تھا اور یہی اس دفعہ بھی ایسا ہو رہا ہے ایسا اور میں تسارہ پرے رکھی دیکھے پیرو میں گیند تھی اور ڈاؤن دا لیک سائیڈ کھیلا ہے that was one bounce and for magnificent shot I can say that that is perfect shot I look at the picture of the ball of تسارہ پرے رہ تیرہ اور کے بعد ایک سو سترہ چار وکٹ کے رخصات پر حسرنگا آئیں گے یہاں پر بال کرانے کے لئے right arm leg spinner اکنومی ہے 12.63 کی فیلڈک میں پریورتر ایک سو سترہ چار وکٹ کے نقصان پر حسرنگا بال کرائیں گے اسان کشن difficult to play that kind of shot a cheeky shot down the leg side difficult one as well call for two will get two as well score بڑھتا ہوا 119 شار وکٹ کے نقصان پر تھوڑا سا اپنے آپ کو روم دیا اور آف سائٹ پر کھیلا ہے اچھی ٹیکنیک ہے شان کشن کی four again shot i think اس سے پہلے بھی اسی دشاہ میں کھیلنے کی کوشش کی تھی پر وہ کنیکشن نہیں بن پائی تھی جو کنیکشن ابھی بنی ہے شان کشن کی اچھی ٹیکنیک ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں کوشش میں رہتے ہیں کہ بانڈری لگائیں ہر آور میں so اس سے بڑھیا کوئی چیز ہو نہیں سکتی اسے میں وکٹس انہینڈ ہیں انڈیا کی ٹیم کی لیکن چار وکٹس آلیڈی گر چکی ہیں so you have to be careful اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پر کار سے کھیل پائیں گے it's a magnificent shot فیلڈنگ میں پریورتن 39 گیندوں پر 63 رنچ آئیے ہیں یہ شان کشن اور یہ اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ چوکہ لگاتے ہیں اس کے بعد آرام سے سنگل یا ڈبل بنا لیتے ہیں سکور بڑھتا ہوا 125 چار وکٹ کے نقصان پر اور 33 گیندوں پر ایک سا ٹرن چاہیے ہیں پھر سرنگا خال فور ٹو اینڈ ویل گیٹ ٹو اس ویل سکور بڑھتا ہوا 127 چار وکٹ کے نقصان پر یہ ساجداری بہت بڑیا جا رہی ہے اور اس لنکا کو کہیں نہ کہیں دکت رہے گی اس پارٹنرشپ کو لے کر چونکہ نظر بھی آ رہا ہے اور کے سماپتے اس ڈاٹ بول کے ساتھ اور اب یہ ڈرینگز بڑھتا ہے اور سرنگا کی ٹیم کو سٹریٹیجی ری تنگ کرنی ہوگی اس ڈرینگز بڑھتا ہے دکت رہے گی اور سرنگ کی کانوی اور سارت بڑھتا ہے اور سارت بڑھتا ہے آردگز بڑھتا ہے سارت گشن بڑھتا ہے اور سارت بڑھتا ہے وکٹ میں چھیک دکتا ہے ایک دفکلت دو رید از ویڈا گوڈ کمبیک فرم گونہ تلکہ بکوز یہ سپل کا ان کے آخری ہوا رہا ہے اور بہت بڑیا گیندوازی کر رہا ہے 3 back to back dot اور وہ بھی ہارتک پانڈ ہے دموست سینئر وال انہاں تلکہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو کس پچ پر بول کرانی ہے اور یہ بڑیا چیز ہے ان کے لئے but this time top edge and for magnificent shot from hardik pande he was trying to play a cheeky shot and now he's successful in playing that kind of shot کلنا چاہتے تھے پر وکٹ کیپر کے بالکل پاس سے گئی ہے فائن لیک پر ملے گا چوکا and that's magnificent shot بھارتی ٹیم پر اب اس میں کسط تک کامیاب ہو پائیں گے دیکھنا ہوگا بڑا تھلکہ sensible shot from hardik pande we'll get two پندرہ آور کے بعد 135 چار وکٹ کے نقصان پر ساجداری بڑیا جا رہی ہے اور انیس گہندوں پر 33 کی پارٹنرشپ دسارہ پریڈ آئیں گے شور سے ایسی ایسی پارٹنرشپ سٹیم کو کے مورال کو اوپر کرتی ہے فیلڈنگ میں پریورتن 30 گہندوں پر ایک آنڈن چاہیے اشان کشن is there trying to attack اشان کشن his straight shot تسارہ پریڈا دوسرا آور کرا رہے ہیں اشان کشن 4 repeat کی ہے یہ بال تسارہ پریڈا نے اور پاؤں میں دینے کی کوشش کی اشان کشن کو اور اشان کشن gap ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے اتنی powerful shot نہیں تھی پر اتنی ضرور تھی کہ آرام سے چوکا لگا لیں look at that that was a normal shot پر placement اچھی تھی اور power اتنی زیادہ نہیں تھی پر placement اچھی تھی اور gap میں ملا ہے we'll take that perfectly 28 گلدوں پر 47 run چاہیے ہے swift shot کہلنا چاہتے تھے completely beat ہوئے سارہ پریڈا دو کی کھول کی اس دارہو تو دو رج بنا رہے گئے ہیں سارہ پریڈا اورش very close گوڈ کیا یہاں پر ریویو لے گے اور ریویو لے گیا شاہن کشان نے what a delivery from this سارہ پریڈا perfect delivery اور that was an in swinging delivery بھار سے ہوتے ہوئی اندر آئی ہے look at that one oh what a delivery i think he's out i think he's out no doubt about it because it's impact in line wicket hitting as well oh my god wicket is not hitting اور یہاں پر اشان کشان کو life ملی ہے i can say that اور امپائر کو اپنے decision reverse کرنا ہوگا ایسا لگنی رہا تھا کہ height ہے پر height ملی ہے اور اشان کشان کا review ہوا ہے successful so ایک life ملی ہے اور اب آئے گی سور کی آخر ایکن اس کا فائدہ اٹھانا ہوگا اشان کشان کو خال فور ون سول آور کے بعد ایک سو بیال اس چور وکٹ کے نقصان پر پر اور ایسا لگ انڈیا نیڈس اٹھیک ناو بکرز چار آور رہتے ہیں چھمیرہ آئیں گے شور سے رائٹ آم فوسٹ اشان کشان 19 پٹھے رہے ہیں ہارتی پانڈیا 22 پٹھے رہے ہیں دو کی کھول کی ہے اشان کشان نے اچھ کھول بڑی گین تھی نایس لی پلیس کیا ہے دو کی کھول کی ہے اور دو رنس بنا لیا گئے ہیں فیلڈنگ میں پریورتن دیس گیندو پر بیالیس رن چاہیئے اب ہارتی ٹیم کو سٹیل میچ جن دیر ہین رکٹس رکٹس ہین ہینڈ ہے اور اسی کا فائدہ ہے ایک رن کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا گیا ہے آف سائٹ پر ڈرن ہوتی دی گین ڈیفکل ٹو پلے اور ہارتی پانڈ آف سائٹ پانڈ آف سائٹ پانڈ ہارتی پانڈ ہیٹی پانڈ آف سائٹ پانڈ ایک ہاتھ سے پکڑا ہے اور یہ بڑی وکٹ گری ہے ایک سینئر بیٹس میں آؤٹ ہوا ہے بھارتی ٹیم کا ایسے موقع پر جب ضرورت کی کھیل لے کی trio ایک ہارتی پانڈ ایک ہارتی دیٹ پانڈ 12 سے اوپر جانük کرتا جا رہے ہے بھر است ریکی ان کی what a catch with one hand آف سنجو سیمسن is there 115 کا strike روہ ترے بیٹس پہ there is no kill رہوال no رشہ پاند no ویرات کو لی no روحی شرما یوں آپ لے آرہے ہیں mostly سنجو سیمسن ریسپونسی بیلٹی آ جاتی ہے ان پر بھی یہ کیسا کھیلتے ہیں it's a tough one خالفر ون اونلی اور ایک رن بنا لے دے گا چمیرہ کا پہلا آور بڑی آر آئے کیول چار آر آئے ہیں سور میں can hurt india badly ishaan kishan set player ہے and taken easily two pickets in one over and that could be a changing game changing over ishaan kishan gone بھارتی ٹیم کی جو ایک یشو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ لمبی پاری کوئی نہیں کھیل پا رہا ہے اس یشو کی وجہ سے بھارتی ٹیم آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے kronol pandya 178 گاہ strike it left handed batsman he can hit hot پر سرلنکا کی ٹیم top پر جاتے ہوئے آتما مشواس بڑھاتے ہوئے 146.46 sanju samson is there sanju samson نے دو کی کھول کی ہے اور دو رنز بنا لیا جائیں گے تسارہ پرے رہ مشلا بہت بڑیا کر آیا تھا اور یہ بہت کیسے کر آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا بڑیا شوٹ sanju samson کی سیملر ڈیریکشن میں دو رنز ملیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو پچاس چھے وکٹ کے نقصان پر فیڈلنگ میں پریورتن 16 گیندوں پر 36 چاہیے ہیں بڑی شوٹ چاہیے ہوں گی کیا لگا پائیں گے پر ابھی sanju samson کوشش کر رہے ہیں ایک سے دو رنز آسانی سے بنے چکے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کریں گے اتنا فائدہ ہوگا پر می بھی یہ ایسے اور ہے جہاں پر آپ کو بڑی شوٹ چاہیے ہیں ابھی تک تو نہیں مل پا رہے ہیں ٹھوپیج چھوٹ چھوڑ کے اندوں پر آٹھان آ چکے کیا باؤنڈری مل پائے گی sanju samson کو کوشش کریں گی باؤنڈری لگانے کی ڈیفینٹلی فار شوٹ اسے کہتے ہیں پلاننگ اور اس پلاننگ کے حساب سے صحیح جا رہے ہیں لیکن اگر آپ پلاننگ دیکھیں تو پلاننگ یہی ہونی چاہیے تھی کہ پہلے تین سے چار گینے آپ سنگل ڈبل بنائیں اور اس تک لے جائیں جو ریکھوائیڈ انڈیٹ ہے اور پھر آخری دو گیندوں پر اٹیک کر سکتے ہیں اور یہی ہوا جیسے موقع ملا سنجو سیمسن نے فلیک فور مارا ہے کور پر پر فریک شوٹ اچھی ٹیکنیک ہے سنجو سیمسن کی بیٹنگ ڈیپتھ کہی نہ کہی زیادہ نظر آ رہی ہے بھار دی ٹیم کی یہ آخری گین ڈاٹ گئی ہے جو ہرٹ انڈیا یہ در سے کرنال پارڈیا نیو بیٹس میں نیو خبر بارہ کے دو پر اٹھائی سرچ چاہیے ہیں کرنال پارڈیا کھیلیں گے شمیرہ کو کھل فور ٹو وہی ٹیکنکی کیوز کر رہے ہیں کرنال پارڈیا جو کہ سنجو سیمسن نے پشلے آور میں کی تھی اہلے دو سے تین گہندے سنگل یا ڈبل بنانے کی کوشش کریں گے جس حد تک ان سے ہو سکے گا اور اس کے بعد اٹھائک کریں گے ہی اٹھائک ناو پورفیکٹ ہٹ 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 بکوز زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہی نوز دیٹ کہ سنگل ڈبل بنانے کیلئے پر جیسے ہی موقع ملا بڑی شوٹ کھیلی ہے اور اسے فلیٹ فور بیگ ہٹ شروم کرنال پارڈیا بھارتی ٹیم کے یوہ پلیئر بھی کسی سے کم نہیں ہے اور جو آت پر وشواس نظر آیا ہے ان میں بہت بڑیا فکیت دو پر بیش شکرہ فکرہ تچوٹ ہٹ 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 فرل دنگ میں پری وارت پر تس کے دو پر بائیش چاہیے بے ویڈی مچ گیٹی بل ہو کم لیٹلی میسڈ آؤٹ بانسی ڈیلیفری دیفکلٹو رید فرم کونوال پونڈیا شمیرا کافی زیادہ لیک سائٹ پر بال ہے اور امپائر کا شارہ ہوگا وائٹ کا ایکسٹر رنز ہے انہوں کے بھارتے جن کے خاتے میں which can help انڈیا ناو کے اندوں پر کس ایمپورٹنٹ ون شمیرا بال کرائیں گے اوہ لیک سائٹ پر جاتے ہو اگن رسک لیا جنال پانڈیا نے اور یہ سٹریٹ ڈیلیوری تھی وائٹ گئی ہے تین کے اندوں پر چھے کرنال پانڈیا will definitely attack shot what a clean striker of the ball کرنال پانڈیا جو ترائی سے کھیل رہے ہیں اور جو بال چھوڑنے کی ہوتی ہے اسے ہی چھوڑتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بولر پریشر میں آتے ہیں اس سور میں اتنے رنز بڑھ میں ہے جتنے ایکسپیکٹ میں ہی کر رہے ہیں بکوز گون پانڈیا جو ترائی سے کھیل رہے ہیں ہیٹیٹ ہوت اور کھوڑ پور پورفیکٹلی ایک کلین striker of the ball سلنگا کی ٹیم کو گھما دیا ہے اور پریشان کر دیا ہے تکت میں ہے کیونکہ ابھی بھی دو گہدے باقی ہے and he is playing sensibly and perfectly شمیرہ look at that perfect one دو کی کھول کی ہے چودہ رن آلیڈی آ چکے ہیں سبر میں جو کہ چاہیے تھے جو ریکھوائر تھے اور اب اگر کوئی بھی شارٹ وہ مارتے ہیں definitely ان کو فائدہ ہوگا اور ٹیم کو بھی ہوگا پورٹ شمیرہ ون دو بیٹل ایٹ دو اینڈ اور کنڈال پانڈیا بوت بڑیہ کھیل رہے تھے پر یہاں پر چوک گئے ٹیکنیک اچھی تھی ان کی وہ چاہتے تھے اس کو بھی چوکا مارے پر یہ گین زیادہ سٹریٹ تھی میڈل سٹم اور آف سٹم بلکل سمین سے یہ کھڑ گیا look at that delivery it was a full face شردل تھاکوڑیس شور سے آئیں گے ایک سو بیس کا سٹریک ٹیٹ ہے اور ایک آور میں چودہ رن چاہیے بھارتی ٹیم کو which is going to be tough because fernando is there the best bowler of sir lankan tank یہ اپنے سپیل کا آخری آور کرائیں گے درستے سنجو سیمسن کھیل لے کی کوشش کریں گے it is going to be tougher than ever چال بری گین امپار کا اشارہ بارنگ it's a dot but make sure کریں گے کہ اب دوبارہ یہ ایسی گھر نہ کرائیں fernando take out and want a catch واج سے لنکا کی جو فیلڈنگ ہے وہ آؤٹ کلاس نظر آ رہی ہے اور اس نے بھارتی ٹیم کو اور بھارتی پاری کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے سنجو سیمسن ٹویڈز لیول بیس بٹ فیلڈ یہاں پر آف سیڈ پر کلنا چاہتے تھے gap نکالنا چاہتے تھے پر یہ دیکھیں catch دیکھیں ہیک ہاتھ سے that is something magnificent stuff راہول جہرہ is there 166 کا strike he will play the delivery چار گینوں پر چودہ اور یہ اچھی کی شورٹ کلنا چاہتے تھے بٹ کمپلیٹلی فیلڈ ہوئے آخری کی تین گیندیں باقی ہے which is going to be tough slow ball and dot impossible to win that match for india and what a bowling performance from fernando and taken easily another wicket اور یہ آخری عور سب پہ رہا ہے بھاری فرنانڈو کا اور سلنکا نے یہ آخری عور safe کیا ہوا تھا صرف اسی وجہ سے کہ یہ ایکنومیکل بولر ہے اور کسی بھی وقت بھارتی بھاری کو گرا سکتے ہیں اور یہی ہوا جس کا ڈر تھا what a delivery that was tough to play on off site look at that one easy catch نردیف سینی short سے آئیں گے اور اب آئے گی سبر کی آخری گیندیف اور میڈن گیا ہے اور ان ایکسپیکٹیٹلی یہ آور رہا ہے سب کے لیے completely missed out اور یہ میڈن آور کے بعد سلنکا کی ٹیم تیرہ رن سے جیتی ہے کریٹ گوز ٹو فرنانڈو for his lost brilliant over بھارتی ٹیم بہت بڑیا جا رہی تھی اس میچ میں بیس آور ایک سو بہتتہ نو وکٹ کے نقصان اور میکسیمم رنز بنایا ہے منیش پانڈے نے فورٹی سکس تین وکٹ جمیرہ کی فنانڈو کی دو وکٹ اور جندی مل کے سکسٹی تھری رہے ہیں آج سب سے بڑیا جو کلیرلی ڈیفرنس اثر آیا ہے سلنکا کی آج جو بالنگ رہی ہے ساتھ میں فیلڈنگ بھی کمال کی رہی ہے من آف تا میچ اس چندی مل